سلام علیکم ناظرین میں ہوں آسفر شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بہت سپیشل پروگرام ہے اس وقت ہم عوامی مارچ کے جو ٹرک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمین جناب بلاول بھٹو زردائی صاحب کا اس سے آپ سے مخاطب ہیں اور یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ستائیس فروری کو جو کاروان پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع ہوا اب وہ اس وقت پنجاب یعنی سینٹرل پنجاب جی ٹی روڈ پہ پہنچ چکا ہے ہماری ساتھ اس وقت چیمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم بلاہم سلام علیکم ہم اس پر کیسے کیا حال آپ الحمدللہ شکریہ کیسا لگ رہا بہت ہی اچھا جیسے آپ نے کہا ہم ستائیس فیبری کو نکلیں اب ہم یہاں وزیر آباد سے نکلتے ہوئے گھڑات گھڑا والا کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور شکر الحمدللہ پاکستان کے عوام نے جو ہمیں جگہ جگہ کراچی سے لے کے جنوبی پنجاب سے سینٹرل پنجاب داخل ہوتے ہوئے کل لہور میں جگہ جگہ مسالی استقبال کیے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ جو عوامی مارچ نکلا ہے جو ہمارے مہتالباد ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جدوجہد میں ہم کامیاب رہیں گے اچھا آپ کو یہ پیچھے لگ رہا تھا کہ آپ پنجاب میں آئیں گے تو ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ پنجاب میں آکے پارک ہو جائے گا آپ کا مارچ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو پیچھے بہت اگر میں ایسا ایک پرسیپشن بنایا گیا اور ہمیں کوئی موقع نہیں ملا اس پرسیپشن کو دروانے کے لیے جب کوویٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور پابندیاں لگنا شروع ہو گیا تو جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہونا چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے پھر جو ایکٹیوٹیز ہم کر رہے تھے وہ ہم جوائن پلاتفارم سے کر رہے تھے تو اس میں وہ پاکستان پیپوس پارچی کے جیالوں کو کے ورکرز کو موقع ملا اور یہاں کے عوام نے جو باہر آ کے اپنے محبت دکھایا ہے وہ میرا خیال میں اس کانسپٹ کو اس پرسیپشن کو بھرا دھچکہ لگا ہے کہ پاکستان پیپوس پارٹی وفاق کی جماعت ہے وفاق کی جماعت تھی وفاق کی جماعت رہے گی آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ جب آپ مارچ لے کے آئے تھے تو آپ نے تقریباً 38 کے قریب 38 آپ کے پوائنٹس تھے جس کو آپ لے کے چلے تھے لیکن مقصد ہمیں ایک ہی نظر آیا ہے کہ آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے ہم نے بہت کل اپنا وائی وی مارچ کے نام پہ اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں 38 ڈیٹیل مطالبات پہ جو براڈ کانسپٹس تھے ایک ہمارا ہم حق کے حاکمیت کے لیے جو تجہت کرنے ہیں جو عوام کی جمہوری حقوق ہے جمہوریت کے بحالی ہے اس کے لیے حق کے ملکیت کی بات کر رہے ہیں نا صرف پاکستان کی ہر شہری کا وائی وی مارچ کے نام پہ اپنے مارچ کی جو مطالبات ہیں جو فلسفہ ہے وہ سامنے رکھے تھے 38 ڈیٹیل مطالبات ہیں جو براڈ تھیمز تھے ایک ہمارا حق حاکمیت کا مطالبہ تھا جو جمہوریت کی بحالی اور عوام کا ووٹ کی تحفظ کا مطالبہ ہے ہمارا حق ملکیت کی مطالبہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین پاکستان کے عوام کا ہے اور ان کو اپنا حق ملنا چاہیے ہر صوبہ کو اپنا حق ملنا چاہیے ہر شہری کو ملنا چاہیے ہم حقی روزگار کی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو معاشی بہران پیدا کیا کیا ہے عوام کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی نتیجہ کی صورت میں جہاں مطالبہ آیا ہے کہ ہر شہری کے لیے ایک قانون ہو برابری کا سلوک ہو ایک پاکستان سب کے لیے ہو کوئی فرق نہ پڑے کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو کوئی کسی صوبہ سے تعلق ہوتے کوئی زبان بولے ہر کسی کے لیے پاکستان ہو تو یہ ہمارا براؤڈ تیمز ہے پھر ہم نے اسپسیفک مطالبات بھی کیے ہیں اور ہمارا جو میں نیم ہے جو ترسٹ ہے کہ ہم کیسے ہی ان چیزوں کو حاصل کریں گے وہ فری ان فیر الیکشنز کرو وہاں تک کیسے جائیں گے فری ان فیر الیکشنز کروانے کیلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہمیں جمہوری ہتیار اپنا کے عدم اعتماد استعمال کر کے اس کو ہٹانا چاہیے ایک انٹرم سیٹ اپ لیانا چاہیے جو فری ان فیر الیکشنز کروا دے آپ نے جہاں تک ہمارا مطالبات کی ایک یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے مطالبات میں سے ہمیں ابھی سے کامیابیہ نظر آوی ہیں وہ کیسے؟ جیسے ہم مہنگائی کے خلاف جو اعتجاج کر رہے تھے اور ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اور بجلی میں قیمتوں میں اضافہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے بارہ روپیہ اور چھے روپیہ کے کیا کیا تھا وہ کام کیا جائے تو خان صاحب نے مارچ کے دو دن بعد وہ قوم سے خطاب کر کے ہمارا یہ مطالبات شاید کبرا کے شاید خوف میں آ کے اپیس کرنے کے کوشش کر کے دس روپیہ پیٹرول کی کمی اور پارش روپیہ بجلی کے کامی تکر کی ہم اس سے تو ناخش ہے ہم سمجھتے ہیں وہ کچھ ہونا چاہیے مگر اس طریقے سے تو پھر جب وہ کل بہاری میں تھا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس حکومت کا وعدہ تھا جنوبی پجاب صبح کا جو کہ انہوں نے پہلے نوے دن میں کرنا تھا وہ بھی جیسے باقی وعدہ کے باقی وعدوں کی طرح جھوٹا نکلا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جنوبی پجاب پہ وہ ابھی پیش کرنے کو تیار ہے اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی ہمارا مطالبہ مان رہا ہے تو کافی اس طریقے سے ہمارا مطالبہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ہمیں عدم اعتماد لے کر آنا چاہیے اس چیز تو دہر کا سب سے بڑا کم یا بھی کہ ہمارا مان شروع ہونے سے پہلے اور اس سارے اپوزیشن پارٹیز ایک پیش پہ آئے تو اس سے جو درائنٹ اپوزیشن کا طاقت ہے وہ بھی سامنے آیا اور وہ ایک جو کانسیپٹ جو شروع میں صرف شاید پیپوس پارٹیز کا حمایت کرتے تھے میڈیا میں بھی اس کو صرف سجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے سجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا اب پورا ملک عدم اعتماد اور یہ جمہوری کانسیپٹ کو سیریسلی لے رہے ہیں آپ نے کل پرائیم نیسٹر کی سپیچ سنی تھی اور خاص کر کے اس میں انہوں نے جو لب و لہجہ استعمال کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں یا وہ گھبرا گئے ہیں میں تو میں وزیراعظم کے خطاب کو یوشلی میں نہیں سنتا ہوں میں صرف ٹکرز پر ہیں اور جہاں تک وہ ٹکرز تھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی پریشان ہو کے اس حد تک آئے کہ گالی دینے پر ہوتے رہیں اگر اس کو فتح ہونا چاہیے کہ جتنا ہو گالی دے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے جہاں تک اس کا یہ بیان تھا کہ اگر میں بچ چاہتا ہوں تو پھر کیا ہوگا پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نکل چاہتا ہوں تو میں زیادہ خافناک ہوگا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ رہتا ہے وہ زیادہ خافناک ہوگا رہے گا تو ہر آدمی کے لئے خافناک ہوگا یہ معاشی بروان بھرتا رہے گا مہنگائی بھرتا رہے گا وہ تو ہم برداج نہیں کریں گے لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں دھمکی دے سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہے انہیں ہر آمیر سے ٹکرائے ہیں یہ تو صرف ایک کٹ پٹلی ہے یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت گرائیں گے اسلامباد پہنچیں گے تو حکومت گر جائے گی ادم اعتماد ابھی تک آہ نہیں سکی اور کہا جا رہا ہے کہ اس پر اپوزیشن کے پاس نمبرز نہیں ہیں اپوزیشن کے چانہ تک ادم اعتماد کی پاس ہے مہم تو اسی کے لئے چلا رہے ہیں اور اسی کے لئے ہم محول بنا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس میں ہم بہت ہی کامیاب ہو رہے ہیں نہ صرف میڈیا میں عوام میں مگر ہم ان کانسٹیونسی سے گزر رہے ہیں چاہاں نہ صرف پیپلز پارٹی کے نمائندے منتخب ہوئے ہیں مگر حکومت کے نمائندے منتخب ہوئے ہیں حکومت کے اتحادیوں منتخب ہوئے ہیں پہ بہت پریشر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل کا سوچنا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ سمران کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے اب انشاءاللہ ہم جلد اسلامباد پہنچنے والا ہے اور آج بھی صدر زداری ہے مولانا فضل رمان صاحب کا اور شباہ شریف صاحب کا ملاقات بھی ہوگا اور ہمارا تیاری مکمل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی اضافہ ہو سکتے ہمارے نمبرز میں وہ تو اتنا ہی بہتر لیکن جلد ہی انشاءاللہ عدم اعتماد جو طریقہ کار ہے وہ فائنل سٹیج میں آج پنجاب میں بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی علیم خان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں چانگیر ترین گروپ میں تو پہلے آپ پنجاب کے اندر موف کریں گے یا سپیکر کے خلاف ہمارا ٹارگٹ تو وزیر آزم صاحب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو نکارنا چاہیے جہاں تک سٹریجی کی بات ہے میرا خیال میں یہ ہی تلے ہوا ہے کہ ہمیں وزیر آزم صاحب کو ہی نشانہ بنانا چاہیے ہیں لیکن ہم نے سارے پارٹیز کے ایک کمیٹی بنایا تھا اگر وہ ایسے کوئی تجویز دے کہ پہلے سپیکر ساتھ سپیکر صاحب کو کرے کچھ اور ہو تو وہ بھی اس پہ غور کیا جائے گا لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صاف و شفاف الیکشنز ہے اس کے لئے عمران کو اٹھانا پرے گا اور آج مولانا صاحب شباز شریف صاحب اور صدر زداری صاحب ملتے ہیں تو یہ چیز انشاءاللہ تعالی میجہ کے سامنے آ جائے گی اور آج آپ اسلامباد پہنچیں گے کل ہم ڈی چوک پہ ہوں گے آج اسلامباد نہیں آج میں اسلامباد سے پہلے ہم قیام کہوں گے آج روات میں ہم داخل ہوں گے ہمارا پورا کافلہ وہاں رکھیں گا اور انشاءاللہ تعالی کل ہم اسلامباد کی طرف اور آپ کے آتے ہی ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اگر میں آپ کو ابھی سے جو ہمارا کہانی کا شروع ہے درمیان ہے اور اینڈنگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو شاید آپ بھی نہیں دیں گے اور لوگ آنکے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو مقصد ہے ہمارا جو سپریجی ہے جو پڑا کنسسٹنٹ رہا ہے پڑا کلیر رہے ہیں اور یہ جو ہمارا جدو جہت ہے وہ آخر دن میں داخل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو عوام کی امیدیں ہیں ہم ان پر پورے اتریں گے بلاوال صاحب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت ہم گرائیں گے وزیراعظم کو رخصت کریں گے کون سے ایسا جادو کچھرہ آپ کے پاس آئے گا کہ آپ چھڑی گھوماتے ہی سارا معاشی منظر نامہ تبدیل کریں کسی کے پاس کوئی یہ جادو کچھرہی نہیں ہے لیکن اس چیز کا حل نکالنے کے لیے اس شخص کو تو ہٹانا ہے اس نے یہ نہ کسی کا سنا نہ کسی بات پر کنسنسز بنائے نہ عوام کی مسائل کو سامنے رکھے معاشی فیصلے لئے ہیں اور اس کا نقصان اب پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں جو نقصان اس نے اٹھایا اس ملک کے لیے کہ ان تین سالوں میں ہم نے اتنا چمع کیا ہے جتنا پاکستان کی تاریخ کو ملا کے اتنا نے کھٹا کیا کیا اس پران سے نکلنے کے لیے بہت ہی مہند کرنا پڑے گا بہت ہی کوشش کرنا پڑے گا اور وہ کام وہ سفرش تب شروع ہو سکتا ہے جب ہم وہ شخص کو جو ذمہ دار ہیں اس صورتحال کے اس کو تو ہٹا کے آگے بڑے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس تحریک ادم اعتماد کے بات کلائے عمل نہیں ہے کہ کون وزیر آزم بنے گا یہ سب کچھ آپس میں تے ہوا ہے اور اس میں کوئی کنفیوشن نہیں ہے پاکستان ری بسپا جی اپنا امیدوار ہرک سے کھڑا نہیں کر رہی ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ اکثریتی جماعت پاکستان مسلم لیگ ہے ان کا قائدہ اس بے اختلاف شباز شریف ہے اور ہم سب صرف اس منڈیٹ کے لیے کہ الیکٹرال رفارمز کروائے جائیں عدم اعتماد میں جوائنٹ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ کا سپورٹ کریں تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کیا پی ایم ایل این بی شباز صاحب کو پرائم نیسٹر بنائے گی یا وہ لانگ ترم بنیادوں کے اوپر اپنا کوئی پرائم نیسٹر لانا چاہتی ہے شورٹ ترم پر نہیں میرا خیال میں یہ سارے پارٹیز میں اپنی اپنی ایک انڈیویجنل کپاسٹی میں کچھ نہیں کلیم کر سکتا ہوں میں اپنے جماعت کی بات کر سکتا ہوں اور ساتھ ساتھ پھر جو ہمارا کنسنسس ہے جو ہم سب مل کے ایک پارسی پہ آتے ہیں مجھے اس میں کوئی کنفیوزن نظر نہیں آرہے ہیں کوئی کانٹرڈیکشن کسی جماعت کی طرح سے نہیں آرہے ہیں کہ جو حق ہے وہ قائدیز بے اختلاف اور یہ کتنی آپ نے ایک انٹیویو میں کہا بھی کہ شورٹ ٹرم گارمنٹ ہوگی ہم نے ہمارا جو مقصد ہے ہمارا جو موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جادی الیکشنز ہو اور وہ الیکشنز واقعی الیکشنز ہو اس کے لئے جو الیکٹرال ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے وہ جلد اس جلد کروایا جائے اور پھر ہم پھر فور الیکشنز کی طرف پر ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس وہ اپنے مدد پوری کریں گے اجلاس کہہ رہی ہوں الیکشنز یا آپ کہہ رہے کہ ان کے بھی ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں سندھ حکومت آپ کے پاس بلکس سندھ حکومت ہمارے پاس ہے پجاب حکومت میں انشاءاللہ کچھ دبدیلیاں آئیں گے بلوچستان کی حکومت بیئے پاپ اور مولانا صاحب کا اور دوسروں کا کوالیشن پر بنا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشنز ہو ہم چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد وہ الیکشنز کروایا جائے جو جمہوریت کا بران پیدا ہوا ہے جو انسانی حقوق پر حملے ہو رہی ہیں ان کو ہم کروا سکتے ہیں اور ہم مل کے سارے فیصلے لیں گے انشاءاللہ کنسنسس کے ساتھ بلوچ سب کیا کیا لگتا ہے آپ کو کیا کیا ٹھیک کرنا پڑے گا اور پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ کس حد تک ساری جماعتیں مل کے اب تو آپ کہہ رہے ہیں سب مل کے کریں گے تو کیا کیا چیز ہے جس کو انڈو کرنا ہے ہم صرف ایک ون پوائنٹ اجنڈا پہ گھٹے ہوئے ہیں باقی تو ہمارا اپنے منشورت ہیں ہمارا اپنا نظریاں ہیں ہمارا اپنے جماعتیں ہیں جو ون پوائنٹ اجنڈا پہ جامع ہوئے ہیں وہ یہ ہے صاف و شفاف الیکشن کروانا ہے ریلیکٹرال ریفارمز کروانا ہے تاکہ جو صاف و شفاف الیکشنز ہو نیا مانڈیٹ کے ساتھ عوام کے مانڈیٹ کے ساتھ حکومت بنیں اور جب عوام کے مانڈیٹ ہوتا ہے تو حکومت کا وہ لیجیٹمیسی ہوتا ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جاتا ہے جس سے وہ مسائل کا مقابل کر سکیں اب ایک سوال جو سب پوچھتے آپ سے اور میں بھی پوچھوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو آپ کو کتنے فیصد یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتحان آنے والا ہے عدم اعتماد جلد پیش ہوگا اور اس سے راضے ہوگا کہ واقعی لوگ نیوٹرل ہے یا نہیں پاکستان کا تاریخ ایک چیز کہتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سافر ایک دن کا سافر ہے یہ ایک لانگ ٹرم جہ تو جہد ہے ہم اگر جمہوریت کا بحالی چاہتے ہیں تو ہر ادارہ کو اپنا آئینی اور قانونی حدود میں رہنا پرے گا اس ٹرانزیشن کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں پارلمان کا سپیس واپس لینا پرے گا پارلمان اپنا ہی رول اختیار کرنا پرے گا جیسے وہ ہوتا ہے پارلمان اگر اپنا سپیس لیتے ہیں تو جو دباکی دارے ہیں وہ فورس ہو جائیں گے کہ وہ اپنے اپنے عدود میں اور رول میں رہیں مگر to confuse this with an overnight process would be incorrect ایک لانگ ٹرم جہ تو جہد ہے جس کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں اور اگر تحریکی عدم اتباد ناکام ہو گئی اس پر بھی سوچا ہے اگر مگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر چیت تو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے ہم نے پہلے بھی یہ کر کے تکھایا سینجل ایکشنز میں کلانی صاحب کو نیشنل اسیملی سے جتوا کے کہ یہ ممکن ہے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے کامیابی حاصل کر کے کامیابی حاصل کر کے ان کو شکاست دوائیں گے اچھا انٹرنیشنل بھی کچھ questions ہیں وہ میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ نیٹو کو کل پرائم میسٹر نے جس طرح مخاطب کیا یورپی یونین کو تو اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ تو بہت ہی ڈیسپریٹ اور سیلسش سٹیٹمنٹ تھا وزیراعظم کی طرف سے اور وہ اپنے آپ کو بچھانے کے لیے ہرکیزم کا شرشت ہونے کے لیے تیار ہے جہاں تک نیٹو کی بات ہے یا یورپی ایو کی بات ہے پاکستان کے عوام کا کوئی جنگ نہیں ہے جہاں تک یورپی ایو کی بات یورپی ایونین کی بات ہے ہمارا معیشت کے بہت ہی اہم رول ہے ہم اربو ڈالرز کا ٹریڈ یورپی ایونین کے ساتھ کر رہی ہیں یورپ میں پاکستان کے ملینز اف پاکستانیز یورپ میں رہتے ہیں وہ کماتے ہیں یہاں واپس پیسہ بیچتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کو جی ایسپی پلاس یورپ سے حاصل کیا تھا جب پاکستان کا ایکسکورٹڈ گودز کو سپیشل ایکسس دلواتے ہیں یورپی اینڈ مارکٹس میں اس وزیراعظم کو وہ فیصلے لینے چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو اب مہنگائر کا خاتم کرنے کے بعد بغربت پیروزگاری ختم کرنے کے بعد کشمیر فتح کرنے کے بعد اب اس نے وحاری سے اعلان جنگ کیا ہے نیٹو اور یورپ سے میں یہ ہے کون ہمیں پاکستان کی مفاد کے فیصلے لینے چاہیے ہمیں پاکستان کی ترقی کی بنیاد پر فیصلے لینے چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قوم کے حق کی بات کی ہے اور جب وقت بنتا ہے اگر ضرورت بنیں تو ہم نے نیٹو سے بھی ٹکرائے ہیں ہمارے دور میں جب سلالہ انسیڈنٹ ہوا جب پاکستان کے سبھائیوں کو شہید کیا گیا تو ہم نے تو پوری دنیا کے سامنے کھڑی ہوئے ہم نے نیٹو سپلائنس افغانستان کی چل رہے تھے پاکستان میں ہم نے ان کو بند کیا اور ہم نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کو معافی مانگنا پڑے گا اور امریکہ نے پاکستان ان کی اپنی تاریخ میں پہلے بار پاکستان سے معافی مانگی لیکن اب یو ایو نے یا نیٹو نے پاکستان کا کیا بگا رہا ہے ہمارا معیشت ایک ایسے پوزیشن میں ہے کہ ہمیں معاقب پیدا ہونے چاہیے ہمارے عوام کے لئے ان کے لئے ایسے اپنے آپ کو بچانے کے لئے خان صاحب کو ایسے فیصلی نہیں لینے چاہیے جو عوام کو نقصان میں بچائیں بس یہ لاسٹ کوسٹن ہے کہ ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی اگر آپ بھی آ جاتے ہیں یعنی آپ کی پاکستان میں تو جیسے واضح ہم نے کیا ہے ہم الیکٹورل رفارمز اور الیکٹورل الیکشنز کے لئے یہ انترم حکومت بنا رہے ہیں اس میں میں خود وزیراعظم کو امیدوار ہی نہیں ہوں اور ہم جس محنت کرنے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں وہ صفاف شفاف الیکشنز کے لئے وہ الیکٹورل رفارمز کے لئے وہ سیاسی جیتوں جہت کے لئے ہم صرف اور صرف کون بنے گا وزیراعظم کا سیاسی گیم کھیلتے ہیں ہم کسی اور گیم میں شامل نہیں ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ بلاول صاحب چے بن پاکستان پیپس پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری ہمارے ساتھ تھے اس وقت اور آپ نے ان کی گفتگو سنی پورا لائے عمل مستقبل کا جو ہے وہ انہوں نے آج ہمارے اس پروگرام میں پیش کیا ہے بتایا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس لائے عمل نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ لائے عمل ہمارے پاس موجود ہے اور ہم یہ لائے عمل لوگوں کو دکھائیں گے اور مشترک کا اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان کے اندر کوششوں کے ساتھ چیزوں کو انڈو کرے گی ٹھیک کرے گی اور ریوائیول ہوگا چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے اسی ٹرک پہ موجود ہے ہم جہاں پہ بلاول صاحب بیٹھے ہیں اور ہم نے سوچا یہاں پہ اور بھی قائدین ہیں اب آبی مارچ کے مہترمہ شہری ریمان صاحبہ ہے ندیم افضل چند صاحب ہے کنڈی صاحب ہے کائرہ صاحب ہے چودری منزور صاحب ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو ہم نے کہا کہ ان سے بھی ذرا بات کر لیں اور شہری پہلے تو یہ بتایا کہ ندیم افضل چند صاحب کو آپ واپس لے آئی ہیں تو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو بس بڑی خوشی ہو رہی ہے اور یہ بھی ایسا جیالہ ہے کہ اس کو یہ صوفے چھوڑ کے پٹوں پر واپس آیا ہے اس کو یہ شوق ہے تو میں نے کہا مبارک ہو اب یہ اس میں خوش ہے یہ بتائیں آپ کو عوامی مارچ کامیاب لگ رہے ہیں دیکھ آپ خود ہی بتائیں میں تو غیر جانبدار نہیں ہوں لیکن جتنے بھی غیر جانبدار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توقعوں سے بہت زیادہ پجاب میں ولولا اور جوش نظر آ رہے ہیں اور مجھے تو کمسکم میرے میں بھی ابھی ایک انیلسٹ اور جنرلسٹ مرا نہیں ہے اور میں کہتی ہوں آپ کو کہ غیر معمولی جو ریسیپشنز ہو رہے ہیں استقبالی ہو رہے ہیں وہ کہیں کہیں تو انشیڈیوڈ جل سے چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پجاب نہ صرف جاگ اٹھا ہے لیکن وہ تلاش میں ہے تلاش میں ہے عوامی اور ترقی پسند ترقی پسند سیاست کی جو پیغام مستقل چیمر بلاول کی تقاریر میں ٹرانسپیٹ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے نجات تو وہ چاہتے ہیں تباہی سرکار سے تو اس وقت تو ہم ہی متحر رہے ہیں سٹریٹ پہ باقی سب تو آگے دیکھنے کی بات ہے لیکن سرک پہ جو عوام کے ساتھ ہے وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھوٹوئزم کا سٹائل ہے یہ ہم پرانے سٹائل سے چل رہے ہیں اور یہ تاریخی لانگ ماچ ہے جس طرح ہم جتنے کلومیٹرز ہم کبھا کرے ہیں دو ہزار سے زیادہ تو اس میں ہم لوگوں سے بھی ملتے جا رہے ہیں رات کو تین تین بجے تک ہم سوتے ہیں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے کھانے الگ الگ گھروں میں ہم خوشے ہوتے ہیں اور صبح بھی ناشتے بھی ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ملیں اس کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کوئی وی آئی پی ٹرائیمل نہیں ہے اور اسی میں جیالے خوش ہوتے ہیں چاند صاحب واپسی کا سفر آپ کو کیسا لگا کتنا بھاری گا دیکھیں آپ نے گھر میں جب بند آتا ہے جب جاتے ہیں تو سفر کٹھن ہوتا ہے جب واپس آپ نے گھر پہنچتے ہیں تو سفر آسان ہوتا ہے اچھا کل آپ نے کہا غلطی ہو گئی تھی کیا کیوں غلطی ہوئی لیکن پریٹیکل ورکرز میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بیو پارٹی کے ورکر میرے سے جس طرح پیار کرتے تھے تو میں ان کا دل تو دکھایا تھا اسے اوڈی ٹیل پروغام کریں گیا آپ کے ساتھ اب آپ کے کیا ارادے کتنی آپ کو تبکل ہوئے کہ پاکستان پیپس پارٹی کا پنجاب میں سینٹر پنجاب کو ریوائیول ہو دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں سترہ سال ایکزائل کے بعد بی بی کہ آجت پاری دفعہ پرابل کی سورت میں آپ کو ملی ہے نوجوان لوگوں کو جو سکول کلی پر سینٹر زیادہ لوگ ہیں تو میں سبتا ہوں جب کہ آجت گلی گلی ملے ملے جائے گی تو انشاءاللہ تو یہ پارٹی نمات ضرور ہوگی پیٹی آئی سے آپ کو کسی نے پروچ کیا کہ یہ نہ کرے جیسے فواد چاہری نے کہا کہ میں نے کہا کانگریس میں چلے جاؤ پیپس پارٹی میں مجھا اب میں نہیں بتاتا فواد چاہری نے مجھے اور کیا کہا ہے ایک بات اس نے بتا ہے اس لئے میں اس کا پردہ ہی رہنے دیتا ہوں مطلب وہ بھی آنے کو تیار آگیا میں کوشش کروں گا میں فواد چاہری کو لے ہوں وہ آ جائیں گے بہت شکریہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں باہر باکستان تیپس پارٹی کے بات سے لوگیاں پہ باجونے چالی مجھوس آگے پانجاب نے آپ پہ لگتا کہ لبائدل ہوگا تیپس پارٹی یہ دیکھیں یہ ایک سٹرگل ہے ایک جیتو جوت ہے جب کراچی سے نکلے گل کا جو سندھا حکومت ہے وہاں پہ جب پانجاب پہنچیں گے جب ساؤت پانجاب پہنچے تو پھر کہا نہیں یہ ساؤت پانجاب پہنچے ایک سینٹر میں جائے گے جب پانجاب پہنچے جب چیچے بات سینٹر میں پہنچے تیم پاسیدوں کا تیم پاسیدوں کا شہر پتوں کی لاہور کاموں کی گجرہ والا آج اب ہم یہاں سے نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلفکار علی بردو اور مرطمہ شہید کے بعد ایک تیسری نسل کی جدو جود ہے اور یہ رنگ لائے گی یہ ضائع نہیں جائے گی کبھی بھی اس نے بلکل لوگوں کو جگہ دیا یہ ہم چاہتے تھے پہلے ہم پینٹیمیک میں چلے گئے ہم نے رکھا تھا 2019 میں مارسے شروع کر رہے تھے لیکن پینٹیمیک آگئی باگی جائے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپورٹن پوائنٹ ہے کہ پیپس پارٹی واپس مضامت کی پارٹی ہے پیپس پارٹی جب جب مضامت پہ آتی ہے مضامت پہ آتی ہے ملانتی رہا بسا ہے ملانتی رہا ملانتی رہا ہے انہیں نے جب چیئرمن نکلا ہے اس کا بارہ کھرنے لگی ہے اس کا بارہ جی زناو سو رہے ہیں اس کے بعد بھوپوٹنے گائی کے مرکا کے پشیر ہو جائے ہیں اب رات پہ جانتے پوزو گے یہی چیز ہے ناستری یہ بتائیے کہ اسلامباد پہنچ کے آپ نے دما دم بس کرندر کرنا ہے دمال ڈالنی ہے پھکانا کر لینا ہے یعنی کہ دھرمہ دے دیں یہ کیا آپ کا فلا ہے دھرموں میں اسمہ پیپس پارٹی نے کبھی یقین نہیں رکھا ہم نے ہمیشہ ایک سو چھب اس دن کو گیڈی سائز کیا تو ہم خود وہ نہیں کریں گے نہ ہم بجلی کے بل جلاتے ہیں نہ ہم کیپٹل کو مفلوچ کرتے ہیں لوگوں کی زندگی میں تکلیف لانا نہیں تکلیف لانا ہمارا پروگرام ہوتا ہے جب ہم نکال آئے تھے جب ہم نکال آئے تھے بلاول خود کھڑے ہوکے کہے تھے لوگوں کو نہ تکلیف لیں سڑک پہ ایک سائیڈ پہ رکھیں کتنا بھی تیمٹیشن ہو پانون مت توڑیں تو پانون نہیں دوڑتے ہیں لیکن ہمیں کوئی روک نہیں سکتا وہاں جلسہ کرتے ہیں جلسہ تو ہوگا اور اس جلسے کے بعد تاریخی فیصلہ کن جلسے کے بعد ہم نے دیکھا دیا ہے دیکھا دیا ہے عوام قادم اعتماد تو آپ کے سامنے اب نوشتہ دیوار سے آگے پڑھ چکی ہے بعد اور الٹی گنتی کی جو اختتام پہ زیری ہے وہ پارلمان کے نوکر پڑھ سکتا ہے بلاول خود کھڑے ہو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے جو جنگ ہم نے شروع کی تھی وہ جنگ چکی ہم نے شروع کی تھی 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 آپ نے گھر کو سنی پاکسیان بیتوس پاکسی کے رانما پر پرونینہ کے اسامنے پہنچنے سے پہلے آپ نے مقاسد کو پاہ چکے سو دیکھیں کہ یہ کس اپنک مقاسد کو پہنچنے حکومت کی تطیبی ہوتی ہے نہیں ہوتی کسی ہوئی تھی بار کو ہم ملک بچانے نکلے ہیں رزیر اعظم رزیر اعظم ہم نے شروع کی تھی اس وقت سپیسل کندی صاحب بھی موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس مارچ کے بارے میں وہ کتنے پور امید ہیں کتنے پور امید ہیں آپ اس مارچ کے کامیابی سے باقی سب لوگ تو لگتا ہے آپ نے شاید اپنے مقاسد حاصل کی ہے مگر ہوتا ہوا گا کیسے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم بڑے پور امید ہیں جو کاراجی سے یہ لانگ مارچ چلا اور کل ہمارا اسلام آباد میں جو ہے ڈی چوک ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ ہم بڑے پور امید ہیں ادھم میدامات کی تحریک پہ ہومورک مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ قوم جو ہے بہت جلد خوش خبری سنے گی امید ہے کی خوش عید سے پہلے عید بنائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین رمائے صاحب جناب کائرہ صاحب موجود ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ریوائیول کی بات ہو رہی ہے کائرہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس پارٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا ریوائیول تو بڑا مشکل کام ہے دیکھیں مشکل کام کرنا ہی کام ہوتا ہے آسان کام تو سارے کر لیتے ہیں اور مشکلات یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی عوام کے دلوں میں موجود تھی حالات نے اور جبر نے پیپلز پارٹی کو یہاں کمزور کیا لیکن ہم چار سال سے اس حکومت کے جبر بھی سہر ہیں اس سے پہلے بھی حالات کو جیسے ہی تھے لیکن بہت سارے ادھر ہاتھ بھی ہیں لیکن جب سے چیئرمن چلے سوال یہی ہو رہا تھا کہ جی سندھ میں اس تقبال ہو رہا ہے یہاں تو نہیں ہو رہا اب پنجاب میں ہوگا تو دیکھیں گے پھر ساؤت آیا تو ساؤت میں ہو رہا ہے سینٹر میں نہیں ہو رہا جی اب سینٹر آیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کیا کنسولیڈیٹ ہوگا تو یہ ہوا ہے باقی بھی ہوگا ایک اور بات یاد رکھی جو جلسہ ہوتا ہے نا جلسے میں آپ ایک جگہ پہ لوگوں کو پہلے ایک کٹھے کرتے ہیں پھر لیڈر آتا ہے ریلیز میں وہ چار پانچ چیئے زلا کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ایک زلا میں چار چار پانچ پانچ جگہوں پہ ہر شہر کے اندر لوکل لوگ نکل رہے ہیں جو کانوائے ساتھ ہے وہ تو پیچھے ہے وہ تو آگے نہیں آ رہے ہیں یہ کانوائے رکھتا ہے تقریر ہوتی ہے آگے چل پڑتے ہیں تو یہ پورے پنجاب میں ایک ایک جگہ تو ان کا استقبال ہے اس کے لوگوں کے اندر کیا جوش و خروش ہے یہ آپ خود دکھا رہے ہیں ہم تو پیپلز پارٹی ہمیں چھوڑے بہت بہت شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا